اگر بات کریں یہاں پر ملکی سیاسی معاشی صورتحال کے حوالے سے تو ابھی بھی ضرورت ہے کہ حکومت جو چیزیں جو کافی مہنگی کرے کیونکہ جو فیول پرائز ہے انٹرنیشنل سطح پر مام آئل کی پرائز ہے وہ کافی نیچے آئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک حکومت رلیف دینے کی بجائے جو صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ سابق وزیراعظم تھا یا ان کی پارٹی اس کو دبانے میں مصروف نظر آتی ہے اور ابھی عوام کو رلیف دینے کے حوال سے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں کیا جا رہے کہ جن سے یہ دازہ لگانا ممکن ہو سکے کہ اس طرح سے جو قیمتیں کم کی جانی ہیں جس طرح سے فیول انٹرنیشنل مارکٹ میں کافی ڈاؤن آیا تو اس طرح سے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جو لوکل سارفین ہیں ان کو فائدہ پہنچا جائے اور اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ یہاں پر کیونکہ فیول ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پر کہیں پر کوئی جانا اور ٹ ایسی طرح سے جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ساری کی ساری فیول پر ڈپینڈنٹ کرتی ہے تو اس سلسلے میں یہ حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فیول اور بجلی کی قیمتیں وہ کم سے کم سطح پر لائی جائیں تاکہ پبلک اور لیپ مل سکے